بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ اس قدر سنگین صورت اختیار کر گیا کہ اس کا فیصلہ پنجایت میں نہیں ہو سکا بلکہ مقدمہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا دراصل یہ مقدمہ بلکل نرالی نویت کا تھا اس کا نام ہی زان تھا سعودی عرب کے معروف شہر وریدہ سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر سیاہ نامی ایک بستی تھی حیزان نامی بوڑا آدمی اس بستی کا رہنے والا تھا جب مقدمہ ہائی کورٹ پہنچا تو وہ بوڑا شک لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی عدالت میں اس قدر رویا کہ اس کے آنسوں سے اس کی داڑی بھیگ گئی آخر کیوں اس بوڑے نے بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے آنسوں کیوں بہائے کیا اس لیے کہ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ناروہ سلوک کیا تھا کیا اس لیے کہ زمین کے کسی مقدمے میں اس کی ہار ہونے والی تھی یا اس لیے کہ اس کی بیوی نے اس عمر پر اس پر خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا جی نہیں ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تھی دراصل وہ بھائی کے مقابلے میں اپنی ماں کا مقدمہ ہارنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اس ماں کا مقدمہ جس کے پاس پیتل کی ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ بڑیا اپنے بڑے بیٹے حیزان کے ساتھ رہتی تھی حیزان اپنی ماں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتا حد تل مقدور اس کی خدمت کرتا تھا بڑی ماں بھی اس کے ساتھ خوش تھی جب حیزان کی عمر زیادہ ہو گئی ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر آیا وہ دوسری شہر میں رہتا تھا اس نے بڑے بھائی کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آج کے بعد ماں اس کے ساتھ رہے گی اس نے بتایا کہ وہ شہر سے ماں کو لے جانے کے لیے ہی آیا ہے یہ بات حیزان کے لیے بہت تکلیف دی تھی وہ کہنے لگا بھائی اگرچہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور تم میرا بڑھاپا دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو میں اپنی والدہ کی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکوں گا لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج بھی اپنی والدہ کی خدمت اس طرح کرنے کی قابل ہوں جیسا کیس سے پہلے کرتا تھا تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا کہ میری ماں میری آنکھوں سے اوجر رہے میں جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اگر تم نے ایسا کیا تو میں زندگی بھر بے قرار رہوں گا اس لیے مجھ پر احسان کرو اور ماں کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کی کوشش نہ کرو چھوٹے بھائی نے جواباً عرص کیا بھائی جان آپ طویل عرصے سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور بلا شباب نے والدہ کی خدمت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی جتنا ہو سکا آپ نے والدہ کی خدمت کی اب آپ بوڑے ہو چکے ہیں ایسی صورتحال میں خود اپنے بچوں کی خدمت کے مہتاج ہیں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والدہ کو میرے ساتھ شہر جانے دیں میں ابھی جوان ہوں میرے بچے بھی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میری بیوی بھی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے اس لیے آپ ہمیں ماں کی خدمت کا موقع فراہم کریں دونوں بھائیوں میں بحث ہوتی رہی دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ماں کو خود سے جدہ کرنے پر راضی نہ تھا دونوں ہی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اسرار کر رہے تھے ہر چند کی حیزان بڑا ہو چکا تھا مگر اسے ماں سے جدائی گوارہ نہ تھی دونوں بھائیوں کے درمیان بحث برتی دیکھ کر پڑوس کے لوگوں نے معاملہ سلجانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں سے جدہ رہنے پر تیار نہ تھا دونوں اپنی اپنی دلیل سے ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے جب یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اور لوگوں کی مسلحانہ جد جہد بھی اس مقدمے کو حل کرنے سے کاسر رہی تو آخر کار یہ مقدمہ ہائی کھوٹ پہنچ گیا مقدمہ دونوں بھائیوں کی طرف سے دائر ہوا جج کے پاس یہ مقدمہ پہنچا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اس نے اس کیس کو ہر اعتبار سے جانچا دیکھا تولا اور پرکھا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے پھر اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے پاس بولایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھائی اپنی ماں کو دوسرے بھائی کے پاس رکھنے پر راضی ہو جائے مگر جج کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں کے فراغ پر راضی نہ تھا جج کو جب کسی طرح بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو اس نے بڑی ماں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جج کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں ماں کی رائے سے بھی آگاہ ہو جائے کہ آخر خود ماں کی کیا مرضی ہے وہ اپنے بڑے بیٹے حیزان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے جج کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو ایک ویل چیئر پر بٹا کر عدالت میں پیش کیا بڑیا کا وزن بھی بہت کم تھا کیونکہ وہ بہت بھوڑی ہو چکی تھی اس کے جسم میں گوشت پوشت کے بجائے ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھی عدالت حاضرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی چونکہ یہ اپنی نویت کا انوکھا مقدمہ تھا اسی لیے لوگ اس کا فیصلہ سننے کے لیے بیتاب تھے عدالت میں دونوں بھائیوں نے مل کر ماں کو پیش کیا جج کی ساری توجہ بڑی ماں کی طرف تھی اس نے خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھا محترمہ دونوں بیٹے تمہاری خدمت کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ان دونوں کی خواہش ہے کہ تمہاری خدمت کریں ان میں سے کوئی بھی تم سے جدا ہونے کو تیار نہیں میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی ایک اپنی بات سے رجوع کر لے مگر یہ دونوں اپنی بات اور دلیل پر مصر ہیں مجھے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے اب یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم جو کہو گی میں اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دوں گا میرا سوال یہ ہے کہ تم خود بتا دو کہ ان دونوں بیٹوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہو سج تو یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ سج تو یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ جج کے لیے جتنا دشوار تھا اس سے کہیں زیادہ ماں کے لیے دوبر تھا دونوں بیٹے اس کی آنکھوں کے تارے تھے وہ ان دونوں ہی سے بے لوس محبت کرتی تھی اور ان دونوں ہی نے ماں کے خدمت میں بڑی خلوص کا ثبوت دیا تھا ماں کو چپ لگ گئی جج خاتون کے جواب کا شدت سے منتصر تھا خاتون نے چند لمحے بعد زبان کھولی اور کہنے لگی جج صاحب میں کیا فیصلہ سناوں آپ نے اپنے فیصلے کا انحصار میرے جواب پر رکھا ہے بھلا میں کیا اندیا ظاہر کروں میں تو ان دونوں کی ماں ہوں یہ دونوں ہی میرے بچے ہیں میری ایک آنکھ میں میرے بڑے بیٹے حیزان کی طرف دیکھ رہی ہے اور دوسری آنکھ اس کی چھوٹے بھائی کی طرف میں دو راہے پر حیران کڑی ہوں میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ میں کس راہ پر قدم بڑھاؤں جج کے لیے اب یہ مقدمہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی سوابدید کے مطابق جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ سنا دے چنانچہ جج نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ سنایا حیزان نے ایک عرصے تک اپنی بوری والدہ کی خدمت کی ہے اور اب وہ خود بھی بورا ہو چلا ہے اب وہ پہلی کی طرح اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی ابھی جوان ہے اس کے پاس ماں کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس لیے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ بوری ماں اب اپنی چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اپنی والدہ کی بخیر و خوبی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ فیصلہ سننا تھا کہ حیزان کی چیخیں نکل گئی اس کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں وہ بھری عدالت میں سسکیاں بھر کر رونے لگا وہ اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ آج میں بھوڑا ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت کرنے سے محروم کر دیا گیا ہوں عدالت نے میرے خلاف فیصلہ صادر کیا ہے کاش میں بھوڑا نہ ہوتا تاکہ اپنی والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنی خوشی منع تھا اس واقعے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس ماں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کی پرورش و پرداخت کس انداز میں کی تھی کہ ان کا یہ مقدمہ ہائی کوٹ تک پہنچ گیا ان میں سے ہر ایک اپنی ماں کی خدمت کے لئے تڑپ رہا تھا دونوں کی خواہش یہی تھی کہ ماں اس کے پاس رہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کر سکے بلاخر دونوں بھائیوں کی حق خدمت کا فیصلہ عدالت کو کرنا پڑا یہ واقعہ آج کے آتش کی لالچی دور میں جذبہ خدمت تو فدویت کی بہترین مثال ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی بیلاؤس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین